السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج جو انفرمیٹیو ٹوٹوریل کے ساتھ میں یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا آج جو ٹوپک میں نے چوز کیا ہے اس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم قرآن کریم پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انام ہے اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا ہے یعنی قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا عجر و ثباب کا حامل ہے بعض لوگ ندانی سے یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسان کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں جس کو بے سمجھے پڑھنا ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے حالاکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی تعلیمات تو دنیا اور آخرت کی فلاہ کی زامن ہے لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے اور اس کی محض تلاوت بھی موجب سواب اور باعث خیر و برکت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمالی اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قرآن کرم کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہیں مزید وضاحت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اس طرح علف لام میم پڑھنے والا بندہ تیس نیکیوں کے برابر سواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے صورت انعام میں ارشاد ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا سواب دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس دلاوت قرآن پاک کے اس ٹوپک سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب و لائک زور کیجئے تاکہ اس سے ملتی چلتی بہت سے ایسی معلومات کی یہ ویڈیو محلاتا رہوں تاکہ آپ سنیں اور اس سے معلومات حاصل کرسکیں اسلام علیکم